موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیف علی اور ویب پیج ایڈوکیشن میں آپ کو خشان دین کہتا ہوں سویل افدل کی بوک اکاؤنٹنگ کلاس ہے آئیکون پارٹ ون اور اس کا چپٹر ہے اکاؤنٹنگ اکویشنز اس کی پرامر ممبر سیکس ہے ایکم جنوری 2015 کو مسٹر خان کا بیلس تھا ایسر سائٹ پہ تھا کیش پچیس ہزار روپے کا ڈیٹرز سترہ ہزار روپے کے تھے سٹاک بائیس ہزار روپے کا تھا سٹاک آف گورز ہے یہ اور مشینری ستر ہزار روپے کی تھی اور ان سب کا ٹوٹر تھا ایک لاکھ چوتیس ہزار روپے اور ادھر لائیبیلٹی پلس آنرز ایکویٹی کی سائٹ پہ تھا صرف کیپیٹل ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے کا اب یہ ٹرانزکشنز ہے یکم جنوری کو پہلی ٹرانزکشن ہوئی پرچیس گورز فار کیش روپیز فور تھوزن سبجیکٹ تو اٹریڈ ڈسکاؤنٹ آف تین پرسنٹ یکم جنوری کو چار ہزار روپے کی چیزیں خرید دی جس کے اوپر دس فیصد ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ملا اور یہ خرید دی تھی کیش کی اوپر جنوری فائیب کو پانچ جنوری کو چیزیں بیچی بارہ ہزار روپے کی جن کی مالیت کیمت خرید تھی کاسٹ جن کے اوپر لاغت تھی وہ تھی دس ہزار روپے یعنی کہ دو ہزار روپے پروفیٹ ہو رہا ہے جنوری فیفٹین سوڑ گوڈز آن کریڈ روپیز فائیب تھوزنٹ کاسٹنگ فور تھوزنٹ پاندرہ جنوری کو پانچ ہزار روپے کی چیزیں ادھار پہ بیچی جن کی لاغت تھی چار ہزار روپے آن ایٹین تھ آف جنوری گوڈز ریٹنڈ بائی آ کسٹمر روپیز تو تھوزنٹ کاسٹنگ نائنٹین ہنڈرڈ ایک کسٹمر نے چیزیں واپس کی جو کہ دو ہزار روپے کی بیچی تھی اور لاغت ان پہ آئی تھی انیس سو روپے جنوری ٹوانٹی فور کیش رسیب فرم اڈیٹر روپیز فورین تھوزنٹ ایک ڈیٹر سے کیش رسیب ہو رہا ہے چودہ ہزار روپے آن جنوری تھرٹیت دیپریسیشن آن مشینری روپیز فورین ہنڈرڈ مشینری کے اوپر دیپریسیشن آ رہی ہے چودہ ہزار روپے ریکوارمنٹ پہ کہتا ہے شو دی ایفیکٹ آف 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 ٹرانسکشنز آن دی اکاونٹنگ ایکویشنز اور اس کا جو نیٹ بیلنس آئے گا وہ ہوگا ایک لاکھ پینتیسہ ہزار روپے سب سے پہلے ہم اوپر پروپرائیٹر کا نام لکھیں گے مسیلز خان برادرز آکاونٹنگ ایکویشن فور دی منت آف جنوری ٹوزنن اینڈ فیفٹین اور آکاونٹنگ ایکویشن ہوتی ہے ایسیٹ سیکول ہوتے ہیں لائیبیلٹی پلس آنرز ایکویٹی کے اور آنر ایکویٹی کیپیٹل کو کہتے ہیں اب اس میں ہیٹ بنیں گے سب سے پہلے کیش ایسیٹ سائیڈ پہ کیش آئے گا ڈیٹرز آئیں گے سٹاک ہوگا گوڈز کا اور ادھر ہم گوڈز ہی لکھیں گے اور مشین ری آ جائے گی اور لائیبیلٹی پلس آنرز ایکویٹی کی سائیڈ پہ آ جائے گا کیپیٹل اور کریڈٹرز اب یہ اماؤنٹس ہم ادھر پوٹ کر لیں گے تو کیش کے نیچے پچیس سو آ گیا ڈیٹرز کے نیچے سیونٹین تھاؤزینڈ گوڈز کے نیچے ٹونٹی ٹو تھاؤزینڈ مشین ری سیونٹی تھاؤزینڈ اینڈ کیپیٹل وان لائک تھرٹی فور تھاؤزینڈ اب ہم انٹریز کرنے کے پہلی انٹری ہے یک ہم جنوری کو چار ہزار پے کی چیزیں خریدی ہیں جن کے اوپر دس فیصد ہمیں ٹریڈ ڈسکونٹ ملا ہے تو ٹریڈ ڈسکونٹ کی کیلکلیشن ہم ایسے کریں گے سب سے پہلے ٹوٹل مالیت کو ٹریڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے چار ہزار پے کی چیزیں تھیں دس کے ساتھ ضرب کی اور سو پہ تقسیم کر دیا تو یہ ٹریڈ ڈسکونٹ آ گیا اور ٹریڈ ڈسکونٹ کی اماؤنٹ کو اوریجنل اماؤنٹ میں سے لس کر کے تو انٹری کرتے ہیں چار ہزار پے میں سے چار سو مائنس کیا تو یہ چھتی سو سے چیزیں ایڈ ہو جائے گی اور کیش میں سے لس ہو جائے گا گورز میں چھتی سو ایڈ ہو جائے گا اور کیش میں سے چھتی سو لس ہو جائے گا اور یہ انٹری ایسٹ سائٹ پے ہی بیلنس ہو رہی ہے کیونکہ ایک ایسٹ ڈکریز کر رہا ہے تو دوسرا ایسٹ انکریز کر رہا ہے اب اس کو بیلنس کر لیں گے پچیس ہزار میں سے چھتی سو لس کیا تو اکیس ہزار چار سو رہ گیا ڈیٹرز ایزیٹیز آگئے گرز میں چھتی سو ایڈ ہو گیا تو یہ پچیس ہزار چھے سو ہو گیا مشینری بھی ایزیٹیز آ جائے گی اور کیپٹل میں بھی کوئی چینج نہیں ہوگا نیسٹ اینٹری ہے جنوری فائب کو چیزیں فروخت کر رہے ہیں جن کی بارہ ہزار روپے کی اور ان پر لاغت آئی تھی دس ہزار روپے گرز میں اسے دس ہزار مائنس ہوگا کیش میں بارہ ہزار ایڈ ہو جائے گا اور جو ان دونوں کا ڈیفرنس ہے پندرہ سو روپے وہ پروفیٹ ہے اور پروفیٹ کیپٹل میں ایڈ ہوتا ہے اب ہم اس کو بیلنس کر لیں گے اکیس ہزار چار سو میں سے بارہ ہزار مائنس کیا سوری ایڈ کیا تو تینتیس ہزار چار سو ہو گیا ڈیٹرز ایزیٹیز آ گئے اور گرز میں سے دس ہزار پانچ سو لیس کرنا ہے پہلے اماؤن تھی پچیس ہزار چھ سو اس میں سے دس ہزار پانچ سو مائنس کیا تو پندرہ ہزار ایک سو رہ گیا مشینری ایزیٹیز آ جائے گی اور ایک لاکھ چونتیس ہزار میں سے میں ہم نے پندرہ سو ایڈ کیا پروفیٹ کا تو یہ ہو گیا ایک لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو تو نیکسٹ انٹری ہے پانچ ہزار روپے کی چیزیں فروخت کی ہیں جن کی قیمت تھی لاغت وہ چار ہزار روپے کی گرز میں سے چار ہزار مائنس ہو جائے گا اور ڈیٹر میں پانچ ہزار روپے ایڈ ہو جائے گا کیونکہ کریڈ پہ چیزیں سیل کر رہے ہیں تو ڈیٹرز میں اضافہ ہوگا اور گرز میں ڈیٹریز ہو جائے گا جتنی ان کی لاکھت تھی اور جو دونوں کا فرق ہے وان تھاؤسینڈ وہ پروفیٹ میں ایڈ ہو جائے گا اب اس کو ہم بیلنس کر لیں گے کیش ایڈیز آ گیا سترہ ہزار پہلی تھی ڈیٹرز اور پانچ ہزار اب مزید انکریز کر گئے ہیں اور سترہ ہزار اور پانچ ہزار یہ بائیس ہزار ہو گئے گرز تھی پندرہ ہزار ایک سو کی اس میں سے فور تھاؤسینڈ لیس کر دیا تو یہ الیون تھاؤسینڈ اینڈ وان ہنڈر رہ گیا مشینری ایز ایٹیز آ جائے گی اور کیپیٹل میں وان تھاؤسینڈ ایڈ کریں گے تو یہ ایک لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو ہو جائے گا نیکسٹ انٹری ہے جنوری ایٹین گوڈز ریٹرنڈ بائی ایک کسٹمر روپیز ٹو تھاؤسینڈ کاسٹنگ نائنٹین ہنڈرڈ دو ہزار روپے کی جو چیزیں بیچی تھی وہ ان کی مالیت تھی لاغت تھی انیس سو روپے وہ ایک کسٹمر نے ریٹرن کر دی ہے تو اب یہ دو ہزار کیش میں سے لیس ہو جائے گا اور انیس سو کیش گوڈز میں ایڈ ہو جائے گا سوری یہ ڈیٹرز میں سے لیس ہوگا دو ہزار روپے اور ایک سو جو ان دونوں کا فرق ہے وہ لاؤس ہو جائے گا اب ہم اس کو بیلنس کر لیتے ہیں یہ کیش ایزٹیز آ گیا بائیس ہزار میں سے دو ہزار لیس کیا تو یہ رہ گیا بیس ہزار اور گیارہ ہزار ایک سو میں انیس سو ایڈ کیا تو یہ تیرہ ہزار ہو گیا مشینری کے اماؤنٹ سیم رہے گی اور ایک لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو میں سے ایک سو مائنس کریں گے لاؤس کا تو یہ رہ جائے گا ایک لاکھ چھتیس ہزار چھار سو نیکسٹ انٹری ہے کیش رسیوڈ فرام ڈیٹر روپیز فورٹین تھاؤزنڈ کیش رسیوڈ کر رہے ہیں تو کیش میں بھی آئڈ ہوگا اور ڈیٹرز میں سے لیس ہو جائے گا اور یہ کیپیٹل سائیڈ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرے گی اب ہم اس کو بیلنس کر لیتے ہیں تیتیس ہزار چھار سو میں چودہ ہزار ایڈ کریں گے تو یہ ہو جائے گا سنتالیس ہزار چھار سو اور ڈیٹرز بیس ہزار روپے کے تھے اس میں سے فورٹین تھاؤزنڈ لیس کر دیں گے کیونکہ یہ ڈیٹرز کم ہو رہے ہیں تو یہ چھ ہزار رہ جائیں گے باقی تیرہ ہزار گورٹس والا ایسی ٹیز آ گیا ستر ہزار یہ بھی اور کیپیٹل پہ کوئی چینج نہیں ہوا لاسٹ انٹری ہے جنوری تھارٹی ڈیپریسیشن آن مشین ڈی روپیز فورٹین ہنڈرڈ لیس ہو گی اور ادھر کیپیٹل میں سے لیس ہو جائے گی کیونکہ یہ ایکسپینس ہے ڈیپریسیشن ایز این ایکسپینس ہے اور ایکسپینس کیپیٹل میں سے لیس ہو جائے گا اب ہم اس کو بیلنس کر لیں گے تو یہ سنتالیس ہزار چار سو ایسی ٹیز آ گیا چھ ہزار بھی آ گیا ستیرہ ہزار گورٹس والا بھی نیچے آ گیا اور یہ ستر ہزار میں سے ہم چودہ ہزار مائنس کریں گے تو یہ سکسٹی ایٹ تھاؤزن اور سکس ہنڈرڈ ریمیننگ رہ گیا اور ایک لاکھ چھتیس ہزار چار سو میں سے چودہ سو لیس کیا تو ایک لاکھ پینتیس ہزار رہ گیا اب ہم اس کا ٹوٹل کریں گے کیا یہ کیپیٹل سائیڈ بھی بڑا بڑا آتا ہے پہلے ہے سنتالیس ہزار چار سو پھر ہے چھ ہزار اور پھر ہے تھرٹین تھاؤزن یعنی تیرہ ہزار پھر ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزن اور سکس ہنڈرڈ ارسٹھ ہزار چھ سو اور یہ ایک لاکھ پینتیس ہزار کے ایکول آ گیا یہ ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن شکریہ ناظرین یہاں ہمارا سوال مکمل ہوتا ہے